امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک باب ہی قائم کیا ہے باب الغسل اوریانن برینہ ہو کر غسل کرنا شرم کیا ہے دیکھئے غسل کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسی جگہ غسل کر رہے ہیں جو لوگوں کی گزرگاہ ہے راستے میں غسل کر رہے ہیں جیسے سڑک پرنے لگا ہوا ہے تو وہاں پر واجب ہے کہ آپ کے گھٹنے سے لے کر ناب تک کا حصہ کوشیدہ ہو یہ مردوں کے لئے اگر اس میں سے کچھ بھی سا آپ نے کھول دیا عام راستے پر تو سب گناہ کاروں کے اگر آپ گزرگاہ میں غسل کر رہے ہیں تو اور اگر آپ جنگل میں ہیں تو نہیں تنہا آپ ہیں وہ راستہ بھی نہیں گزرگاہ بھی نہیں ہے نہ وہاں سے کوئی گزرے گا آپ برینہ ہو کر غسل کر سکتے ہیں اس پر دلیل جواز کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے بنی اسرائیل مرد و عورت برینہ ہو کر غسل کرتے تھے لیکن آپ ہمیشہ ماں بردہ غسل کرتے تھے تو بنی اسرائیل نے یہ تانہ دیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آدھر معلوم ہوتا ہے یعنی انکہ خسیہ بڑا ہوا ہے لہذا وہ عیب ہے اسے لئے وہ چھپکے غسل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عیب سے یوں پاک کیا اس الزام سے عیب کے اس طرح ان کو پاکو صاحب فرمایا کہ آپ جنگل میں دنہا غسل کر رہے تھے اور اس کے بعد آپ نے اپنے کپڑے کو اٹھا کر ایک پتھر پر رکھ دیا تھا دنگرسل سے فارغ ہوئے تو پتھر آپ کا کپڑا لے کر بھاگنے لگا اور آپ اسی بے خودی کے عالم میں اس کے پیچھے پہ تھے یا حضر و صحبی یا حضر و صحبی یا حضر و صحبی کہتے رہے یہاں تک کہ وہ پتھر پورے بنیسائل کے قبیلے میں گھوم گیا اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ حضرت عبراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حسین ہے بہت خوبصورت ہے ان کے جس میں کوئی عیب نہیں اس سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ مسئلہ مستمت کیا ہے آدمی اگر ایسی جو کہ غسل کر رہا ہو جہاں پر کسی کے نظر پڑھنے کا ظن غالب نہ ہو تو برینہ ہو کر وہ غسل کر سکتا ہے جب آپ خود فرما رہے ہیں کہ غسل خانہ ہے بند کمرہ ہے تو وہاں برینہ ہو کر غسل کرنا جائز ہے اگرچہ افضل انسب یہی ہے آدمی کو اپنے خدا سے حیاء کرنا چاہیے لہٰذا اپنے عورت غلیدہ پر اسے چاہیے کہ کوئی کپڑا تولیہ وغیرہ رپیٹ لے پاکو صاحب کپڑا پھر اسے پہن کر غسل کرے یہ افضل ہوا انسب ہوا لیکن اگر وہ برینہ ہو کر غسل کرتا ہے ظاہر غسل میں کوئی جھاکنے نہیں جائے گا نہ وہاں نظر پڑھنے کا درنے غالب ہے نہ یقین ہے براہ نہ ہو کر غلط کر سکتا ہے شریعت میں جائز ہے واللہ وعلن بھی سباب